بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بچپن میں ایک صاحب ہمارے محلے میں علاقے میں آیا کرتے تھے اور انہیں لوگ پیر سپاہی کہتے تھے اور جب یہ صاحب ہمارے علاقے میں آتے تو دنیا ان سے دم کروانے کے لیے پہنچ جاتی تھی خاص طور پر خواتین کی بہت بڑی تعداد بوتلیں لے کر دم کروانے کے لیے ان کے پاس جاتی تھی اور اس وقت اس زمانے میں پیر سپاہی کا بہت نام تھا یعنی پاکستان کے کسی بھی شہر میں کسی بھی علاقے میں یہ جاتے تو وہاں پہ دم کرانے کے لیے دنیا کٹھی ہو جاتی تھی لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گئے اور آج تک وہ غائب ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر بیماریوں کے علاج کے لیے لوگ ان پیروں فقیروں کی طرف یا تعویز گنڈا کرنے والوں کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں اس کی دو تین بڑی موٹی موٹی اور بڑی بنیادی وجوہات ہیں ایک تو وجہ ہے علاج معالجے کی سہولیات کا میسر نہ ہونا جن ملکوں میں علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہیں اور بہترین میسر ہیں تو وہاں پہ لوگ پھر ایسے لوگوں کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ جن کا علاج سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری وجہ تعلیم کی کمی بھی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت بہ آسانی میسر ہو اور بہترین میسر ہو اور تعلیم کی صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوفناک حد تک خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے لڑکیوں کی جو سکول نہیں جاتی یعنی جن کے پاس اثری تعلیم نہیں ہے گلوچستان کی صورتحال تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور سندھ کے مختلف علاقوں کی صورتحال بھی ایسی ہے اور خیبر پختونخواہ کی بھی صورتحال یہی ہے جب ایسی صورتحال ہو معاشرے میں کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد تعلیم سے معروم ہو تو پھر وہاں پر تواہمات ہی جنم لیتے ہیں اور تیسری وجہ مذہب اور دین کا صحیح تصور کہ جو قرآن سے وابستہ ہے جو سنت رسول سے وابستہ ہے خالص دین جب یہ لوگوں تک نہیں پہنچتا اور ایک مذہب اور ایک فرقہ اور اس شکل میں جب دین لوگوں تک پہنچتا ہے تو پھر یہی صورتحال ہمیشہ اس معاشرے کی ہوتی ہے اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی طرف لوگوں کی تعداد کیوں جاتی ہے یہ تین وجہ ہیں کہ جن بنیادوں پر اور جن وجوہات سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب ہم پیر فقیر کی بات کرتے ہیں یا تعویز گنڈے اور ان کی بات ہم کرتے ہیں تو اس سے ہرگز مراد اللہ کے وہ نیک بندے نہیں ہوتے جنہوں نے علم سے تقوی سے انسانیت کی خدمت کی اپنے اخلاق اور کردار سے انسانیت کی خدمت کی یہ کاروبار کرنے والے لوگ تو آج منظر پر ہوتے ہیں یہ کل نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے نیک بندے جو سینکڑوں سال پہلے آئے اور آج بھی ان کا نام اس لئے زندہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کو مستاقم بنیادوں پر فائدہ پہنچایا یعنی معاشرے میں علم عام کیا تقوی عام کیا لوگوں کی انسانیت کی خدمت کی کوئی ضرورت مند آیا تو اس کی ضرورت کو پورا کیا اللہ کے دین اور شریعت کو قائم کیا ان اللہ کے نیک بندوں کا کوئی تعلق بھی ان پیروں فقیروں سے اور ایسا کاروبار کرنے والوں سے نہیں ہے شریف